ہیلو فرنز السلام علیکم ویلکم ٹو ریالیٹی ٹی وی دوستو ہماری دنیا کے کئی حصوں میں ٹمپریچر ایکسٹریم پر چلا جاتا ہے کہیں بہت سردی ہوتی ہے تو کہیں بہت گرمی اس ویڈیو میں میں آپ کو دنیا کے کچھ ایسے ہی حصوں میں ہونے والے دلچسپ ایکسپیرمنٹس کے بارے میں بتاؤں گا میں نے سوٹا امریکہ کی ایک سٹیٹ کا نام ہے یہاں بہت سردی پڑتی ہے یہاں کا سرد ترین ٹمپریچر مائنس ففٹی ون ڈگری سیلسیس تک گر چکا ہے یہ ویڈیو اسی علاقے کی ہے جب ٹمپریچر مائنس تھرٹی تھری ڈگری سیلسیس تھا اتنی سردی کے اندر ایک آدمی نے ایک انڈے کے ساتھ یہ دلچسپ تجربہ کیا اس نے انڈے کو کچھ ڈبل روٹیوں کے درمیان میں رکھ کر توڑ دیا اور حیرت انگیز بات یہ ہوئی کہ یہ انڈا شدید سردی کی وجہ سے اسی وقت جم گیا اس نے بریٹ کے پیسز ہٹائے اور یہ دلچسپ منظر سامنے آیا جس میں انڈا ایک جادوی طریقے سے ہوا میں فریز ہو گیا ایک دوسری ویڈیو میں اس نے تین انڈوں کے ساتھ یہی ایکسپیرمنٹ کیا اس نے تینوں انڈوں کو ایک دوسرے کے اوپر رکھ کر توڑا اور دلچسپ بات یہ ہوئی کہ یہ تینوں انڈے شدید سردی میں ایک دوسرے کے اوپر ہی فوراں جم گئے یہی نہیں بلکہ اس نے انڈوں کو فرائی پین میں صرف کچھ سیکنڈز کے لیے رکھا تو یہ انڈے ایک دوسرے کے ساتھ فوراں فریز ہو گئے قدرت کتنی طاقتور ہوتی ہے اس ویڈیو سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے دوستو میں نے سوٹا میں کتنی سردی پڑتی ہے وہ ہم اسی آدمی کے اس تجربے کو دیکھ کر بھی جان سکتے ہیں اس نے سپیگیٹیز کو ایک برتن میں اوبالا اور پھر گرم گرم سپیگیٹیز کو پلیٹس میں نکال کر باہر رکھ دیا اس نے ہر پلیٹ میں کانٹوں میں یعنی فوکس میں سپیگیٹیز کو ڈال کر برت کے ساتھ بیلنس کر دیا اور پھر برت کو ہٹا دیا دوستو شدید سردی کی وجہ سے یہ کانٹے یعنی فوکس ہوا میں ہی فریز ہو گئے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کانٹوں کے ساتھ سپیگیٹیز بھی پلیٹس کے ساتھ ہوا کے اندر ہی جم گئیں دوستو امریکن سٹیٹ ایرزونا دنیا کے گرم ترین علاقوں میں سے ایک ہے 1994 میں یہاں کا ٹمپریچر 54 ڈگری سیلسیس تک چلا گیا تھا یہ اتنی زیادہ گرمی تھی کہ لوگوں کا گھروں سے باہر نکلنا بھی مشکل ہو گیا تھا ایک آدمی نے اسی جگہ پر سخت گرمی میں یہ دلچسپ ایکسپیرمنٹ کیا اس نے ایک انڈے کو توڑ کر ایک گٹر کے ڈھکن کے اوپر گرا دیا دوستو یہ انڈا چند ہی سیکنڈز میں سورج کی تپش سے فرائے ہو گیا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہ گٹر کے اوپر سے اس انڈے کو اٹھا کر کھا تو نہیں سکتا تھا لیکن اس حیرت انگیز منظر سے آپ اس جگہ پر پڑھنے والی گرمی کا اندازہ لگا سکتے ہیں دوستو یہی حال آسٹریلیا کی شہر پرت کا ہے یہاں شدید گرمی پڑتی ہے اتنی شدید کہ ایک آدمی نے اپنے گھر کے گراج میں ایک فرائے پین رکھا اس نے انڈا توڑا اور چند ہی سیکنڈز میں یہ انڈا سورج کی تپش سے فرائے ہو گیا اور اس نے بیٹ کے ساتھ اس انڈے کو کھا بھی لیا دوستو اب چلتے ہیں کینڈا کینڈا دنیا کے سر ترین ملکوں میں سے ایک ہے 1947 میں کینڈا کا سب سے سرد سال تھا اسی سال ایک دن کینڈا میں مائنس سکسٹی ٹو پوائنٹ ایٹ ڈگری سیلسیس ٹمپریچر تھا یہ دنیا میں ریکارڈ کیے جانے والا سر ترین ٹمپریچرز میں سے ایک تھا اس ویڈیو میں ایک آدمی نے اپنی ٹی شرٹ کو پانی میں بھگویا اور پھر حیرت انگیز بات یہ ہوئی کہ کچھ سیکنڈز میں شدید سردی سے یہ شرٹ مکمل طور پر فریز ہو گئی اسی طرح ایک اور دلچسپ ایکسپیرمنٹ میں ایک شرٹ کو دھو کر جب گھر کے باہر لٹکایا گیا تو اس شرٹ کا کپڑا کچھ ہی سیکنڈز میں کارڈ بورٹ کی طرح بن گیا یہ شرٹ جم چکی تھی یہ ویڈیو کافی زیادہ مشہور ہوئی تھی دوستو امریکن سٹیٹ الاسکا دنیا کے تھنڈے ترین مقامات میں سے ایک ہے 1971 میں یہاں تیمپریچر مائنس 62 ڈگری سیلسیس تک گر گیا تھا یہاں اتنی سردی پڑ سکتی ہے کہ کسی عام انسان کا رہنا بہت مشکل ہو جاتا ہے الاسکا میں رہنے والے اس آدمی نے جب پانی کو عبال کر ہوا کے اندر پھینکا تو یہ پانی شدید سردی کی وجہ سے ہوا کے اندر ہی جم گیا جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ نیچر کتنی طاقتور ہوتی ہے اس کا اندازہ آپ یہاں سے لگا سکتے ہیں ایسی ایک اور دلچسپ ویڈیو میں ایک آدمی نے مائنس 41 ڈگری سیلسیس ٹیمپریچر میں پانی اُبالا اس آدمی نے اپنے گھر کی بالکنی میں کھڑے ہو کر پانی کو نیچے پھینکا تو شدید سردی میں یہ پانی ہوا کے اندر ہی جم گیا اتنی شدید سردی میں رہنے کے لیے انسان کو اپنی باڈی کو ٹرین کرنا پڑتا ہے گرم علاقوں میں رہنے والے لوگ ایسی جگہ سروائیو نہیں کر پاتے دوستو ڈیتھ ویلی امریکہ میں ایک جگہ ہے اس کو دنیا کی گرم ترین جگہ کہا جاتا ہے کہتے ہیں کہ نائنٹین تھرٹین میں یہاں ٹیمپریچر 56 ڈگری سیلسیس تک چلا گیا تھا یہ جگہ اتنی زیادہ گرم ہے کہ لوگ یہاں فرائے پین کے اندر آسمان کے نیچے ہی کھانا بنا لیتے ہیں جیسے کہ یہ آدمی سورج کی تپش سے انڈا بنا رہا ہے دوستو آپ لوگ جس جگہ رہتے ہیں وہاں ٹیمپریچر کتنا ہوتا ہے کیا آپ کسی ایسی جگہ پر گئے ہیں جہاں ایک انڈا کچھ ہی سیکنڈز میں جم جائے یا پھر سورج کی تپش سے فرائے ہو جائے کومنٹس کر کر ضرور بتائیں اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں ایسے انٹرسنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویالٹی ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی ہٹ کر دیں تاکہ میری نئی ویڈیوز کے نوٹفیکیشنز آپ کو مل جائے کریں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ حافظ موسیقی